1971 کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ جب پاکستان پورے خطے میں اس بری طرح سے آئیسولیٹ ہوا ہے یعنی 71 میں یہ حال تھا کہ امریکہ اور روس اور انڈیا اور باقی خطے کے ممالک ہمارے خلاف ہو گئے تھے اور اس کے بعد آج تقریبا 71 کے بعد اتنے دہائیوں کے بعد یہ موقع پہنچا ہے کہ اب پاکستان اس بری طرح آئیسولیٹڈ ہے کہ مشرق اور مغرب میں ہماری تمام سرادیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں اس وقت امریکہ تو پہلے ہی افغانستان میں ہوسٹائل تھا ایف پیکٹ آکٹرین کے تحت پاکستان کو فیفت جینریشن وار میں ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا اس پر انڈیا شامل ہو گیا تھا ان کے ساتھ مشرق سے ہمشہ ہمیں پرابلم رہی افغانستان سے ٹی ٹی پی بھیجتے رہے بیال اے بھیجتے رہے کراچی میں انٹین کو سپانسر کرتے رہے لیکن اب جو خطرناک ڈیمنشن نے کہہ ڈھوئی ہے کہ ایران کے ساتھ جو انہوں نے ایک دفاعی ماجدہ کیا ہے جس ایران جس کو جو خود انڈیا کو ایک زائنسٹ ٹیپ ڈکلیئر کر چکا تھا ہے کلہ خامنائی انڈیا کو زائنسٹ کہہ چکے تھے تو ایک زائنسٹ ریاست کے ساتھ ایران کے اتنے قریبی تعلقات ایک اتنی شرمناک بات بھی ہے اور پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی اور کلپوشن یادیو ایران سے آپریٹ کر رہا تھا پاکستان کے اندر انڈیا افغان انڈیا پہلے ہی پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی تو سوال اب یہ ہے کہ اس صورتحال میں جب پاکستان چاروں طرف سے اس بری طرح گھیرے میں گیا چکا ہے تو ہم ان تین ملکوں کو ایران افغانستان اور سعودی اریبیا جو ہمارے ہمسائے ہیں ایران افغانستان اور انڈیا جو ہمارے ہمسائے ہیں اور امریکنز جو ایکسر لیڈنل پورسز ہیں ان کو کس طرح ہینڈل کریں گے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو پاکستان میں گورنمنٹ چاہیے گورنمنٹ آپ کی ہے نہیں پاکستان کا فورن آفیس تارے فاتنی صاحب چلا رہے ہیں جو واضح بات ہے کہ امریکن پولیسی اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز بھی کریں اور کھیر کے بھی رکھیں پاکستان کی فورن پولیسی پارنی چیف کو کیوں چلانی پڑھ رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ فورن آفیس ہے ہی نہیں پاکستان ایک ہیڈلس سٹیٹ ہے اس پار اس پولیٹیکل گورنمنٹ اس کنسر اور اس صورتحال میں آپ کا ہر دشمن چاہے وہ انڈینز ہو افغان ہو یا اس وقت خیٹے کہ وہ ممالک جو پاکستان سے کانفلیکٹ میں ہیں وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ افغانستان کی حکومت کو یہ جورت کہ وہ پاکستان سے وہ ساؤتھ وزرستان کا دس کلومیٹر کا علاقہ مانگ رہے ہیں انگور اڈا کے ایک ڈسپیوٹ کے اوپر جس میں پاکستان نے افغانستان کے علاقے میں قائم کردائے گیٹ ان کو واپس کیا تو جواب میں شکریہ کے بجائے وہ ہم سے ہمارا علاقہ مانگنے لگے لیکن کیا آپ کے مطابق یہ جو انگور اڈا چٹوز دی گئی ہے یہ اس